پردیش میں موسم نے زبردست کروٹ لی ہے بڑتی تھنڈ کے بیچ لگاتار گئی گھنٹوں کی بارش نے سردھباؤں میں گلن بھری تھنڈ کو بڑھا دیا ہے ایسے میں قریب آساہائے مزدوروں کے لیے بنے آستائی رین بسیروں کی حالت کافی عراب دیکھنے کو مل رہی ہے دس نبی چوراہی پر بنے آستائی رین بسیرے کی چھت سے پانی ٹپک رہا ہے جس سے سبھی رضائی گدے بھی گئے لگاتار ہو رہی بارش سے رین بسیرے میں رہنے والے قریب آساہائے مزدور پریشان ہیں پردیش میں موسم نے زبردست کروٹ لی ہے بڑتی تھنڈ کے بیچ برسات بھی شروع ہو گئی ہے ایسے میں نگن نگم دورہ بنائے گئے آستائی رین بسیرے اور آستائی رین بسیروں میں کیا کچھ بیوستائیں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم برسات کے بیچ میں آج نکلے ہیں رین بسیرے دس نگدے کے پاس میں رین بسیرہ ہے ہم یہاں پہ آپ کو تصویریں دکھا دیں یہ پورا چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پانی ہی پانی ہے نیچے سلے کے بستروٹ پہ بھی یہاں پہ پانی ہے رضائی گدے یہاں پوری طرح سے بھیگے پڑے ہوئے ہیں لوگ یہاں سو رہے ہیں ایسے پانی کے بیچ میں تو بڑھتی جو گلن گلنواری تھنڈ ہے اس کے بیچ میں یہاں پہ اپنا گزارہ کر رہے ہیں یہاں پہ جو گریب طبقے کے مزدور ہیں وہ ہکسہ چالک ہو یا پیاری مزدور ہو یہاں پہ اپنا جو بڑھتی تھنڈ میں ہیں یہاں پہ راہت کے لئے یہاں سوٹے ہیں یہاں پہ تصدیریاں میں یہاں دکھا رہے ہیں جو چھت ہے جو یہ رائے بسیلے کی جو چھت ہے اس میں پاری تپر جلا چاروں طرف سے پاری تپر جلا سے یہاں پہ جو جتلے کی بستر ہیں یہاں پہ سب دیکھ چکے ہیں یہاں پہ جو نگر نگن دورہ رکھے گئے ہیں قرمچاری ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بستر ہیں رجائی کے بس سب بھیگ چکے ہیں یہاں بہت کرتے ہیں سب چھو رہا ہے برابر پڑھا ہی ہو رہی ہے کہ بعد ہم نے دکھا رہی ہے جو ہم نے پون کیے تھے وہ لے ہیں کہ تکڑھا گھر ٹنٹا لاہو ابھی تک ترپا نہیں کیا کہ ترپا دروہ دیں گے کتنے لوگ سوٹے ہیں یہاں پچھلیس تیس ہو جاتے ہیں دیسوں ہو جاتے ہیں تو کل راہ سے برسات ہو رہی ہے تو جب سے ہی پائیں پکڑھا ہے یہاں پکڑھا ہے یہاں بہت کرتے ہیں سب چھو رہا تھا وہ سو رہے تھے وہ جہاں پہ چھو رہا تھا تمام جس طرح سے نگر نگم اور جیلا پرشاچن لاکھ دعوے کرتا ہے جو ستھائی رین بسیرے بنائیں گے اس میں بیوستہ ہیں سوچارو روپ سے چل رہی ہیں کہیں کہیں ان بیوستہوں کی پول کھولتے ہوئے یہ تصمیر نظر آ رہی ہے یعنی اس سے ہمیں سورج کمار لکھنا ہوں